پلٹن کا بقاعدہ غاص کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف چنرل کمر جاویز باچوا کا سعودی عرب کا دورہ آرمی چیف کو کنگ عبدالعزیز میڈل کے عزاز سے بھی نوازا گیا فلیہ ایت محمد بن سلوان نے آرمی چیف کو عزاز سے نوازا آرمی چیف کو باہمی تارکات کے فروغ کی کعوشوں کے عزازات میں عزاز سے نوازا گیا اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف چنرل کمر جاویز باچوا کا سعودی عرب کا دورہ ولی عید محمد بن سلمان نے آرمی چیف کو اعزاز سے نوازا آرمی چیف کو باہمی تعلقات کے فروغ کی کاوشوں کے اعتراف میں اعزاز سے نوازا گیا سعودی عرب نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کو کنگ عبدالعزیز میڈل آف ایکسلنٹ کلاس سے نواز دیا گیا آرمی چیف کو باہمی تعلقات کے فروغ کی کاوشوں کے اعتراف میں اعزاز سے نوازا گیا اس سلسلے میں ولی عید شہزادہ محمد بن سلمان نے جدہ میں جنرل کمر جاوید باجوا سے ملاقات کی جس میں باہمی تعلقات اور اسکری شعبوں میں تعاون کے فروغ کا جائسہ لیا گیا جدہ ملاقات میں مشترکہ دلچسپی کے متدد امور پر بھی تباطلہ خیال کیا گیا اس موقع پر شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعسیس نائب وسیر اتفاق سمید سعودی چیف آف جنرل سٹاف لیٹنٹ جنرل فیاس اور دونوں ارتراف کی کئی سینئر حکام نے شرکت کی سنگوی بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرحلہ چوتہ اسلام پولنگ پولنگ کا عمل بغیر کسی وقفے شام پانچ بچے تک جاری رہے گا سکھر نباب شاہ لارکانہ سمید دیگر شہروں میں کانٹے کے مقابل متوقع ہیں ایک کروڑ چودہ لاکھ چوہتر ہزار ریجسٹر ووٹر اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے پولنگ کے ذوران مختلف علاقوں میں دنگ فساد کے واقعات ہیں نشہرہ فریسپور بھریہ سٹی میں ووٹرز کے درمیان تصادم ہو گیا پولنگ کچھ دیر کلکے روک دی گئی پولیس کی اضافی نفری بھی طلب کر لی گئی کانٹ کوٹ جے ہوای اور پی آئی پی پی کے کارپنوں میں تصادم ہو گیا لاتھیاں بھی چل گئی تصادم کا واقعہ میونسپل کمیٹی وارٹ نمبر دس میں پیش آیا کوٹ یو سی درد میں مسلح افراد نے پولنگ عمل کے دس افراد کو اقواہ کر لیا مسلح افراد کی ہوای فارنگ کے علاقے میں خوف و حراس پولیس کی بھاری نفری نے موقع پر پہنچ کر حالات کو کابو میں کر لیا ٹھل میں یو سی اٹھائیس میں پی پی اور جے یو اے کے کارپنوں لڑ پڑے سرائے عام گولیاں چل گئی اور سات افراد زخمی ہو گئے تین کو گاڑیوں کو نقصان پہنچ گیا پولنگ سٹیشن سینٹالیس پولنگ سٹیشن پانچ سو سترہ گل شیر کنڈرانی میں جھگڑا ہو گیا لاتھیوں کا ازادانہ استعمال کیا گیا دو مدوار سمیت دس افراد زخمی ہو گئے تساتوں کے بعد پولنگ کا عمل بھی روک دیا گیا پولیس کی نفری طلب کر لی گئی نواب شاہ میں پولنگ سٹیشن ناظر شاہ ڈسپنسری میں ہنگام آرائی نواب شاہ میں ہنگام آرائی ایک سیاسی جماعت کا نشانہ نہ ہونے پر بھی ہوئی ہنگام آرائی کے پاس پولنگ کا عمل بھی روک دیا گیا اضافی سیکیورٹی بھی تائنات کر دی گئی کوٹکی میں ہائی سکول کی لیڈیز پولنگ سٹیشن پر مرد ایجنٹ بٹھانے پر ووٹرز کا اعتجار پولنگ سٹیشن پر پولنگ کا عمل روک دیا گیا پولیس بھی پہنچ گئی کنٹو یارٹ میں بھی یوسی محبت دیرو میں کارکنوں میں چھگڑا ہوا پانچ زخمی ہو گئی پولنگ روک دی گئی میرپور خاص ٹاؤن کمیٹی وارڈ نمبر ایک میں جالی خاتون پولنگ ایجنٹ نکالی آئی میرپور خاص میں پولیس نے جالی پولنگ ایجنٹ کو پولنگ سٹیشن سے باہر نکال دیا ولداتی الیکشن کے دوران صوبے میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کسی بھی ناخوشکوار واقعے سے نمٹنے کے لیے چالیس ہزار سزائیت پولیس ایلکار تائنات کر دی گئے حلقوں میں اسلاح کی نمائش پر پابندی فوری مقدمات کا حکم سنگمی بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرلے کے تحت چودہ اسلامی پولنگ کا عمل چاری ہے جو شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی سکھر نباب شاہ اور لڑکانہ سمی دیگر شہروں میں کانٹے کے مقابلے متوقع ہیں ایک کروڑ چودہ لاکھ چوہتر ازار ریجسٹر ووٹر اپنا حق رائدہ ہی سمال کریں گے پولنگ کے زوران مختلف علاقوں میں دنگ کے فساد کے واقعات بھی پیش آئے نوشہروں پھر اس کے علاقے میں بھریا سٹی میں ووٹرز کے درمیان تصاد امپا پولنگ کچھ دیر کے لیے روک دی گئی جبکہ پولیس کی اضافی نفری کو طلب کیا گیا کانٹ کوٹ میں جے ہیو آئی فے اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے ماں بھین لاٹھیاں چل گئی سسادم کا واقعہ میونسپل کمیٹی وارٹ نمبر دس میں پیش آیا جہاں لاٹھیاں لگنے سے تیس کارکن زخمی ہو گئے جبکہ متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچا جگڑے کے اطلاع پر پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور حلاق پر کابو پا لیا ٹھلکی یو سی اٹھائیس پر پیپلز پارٹی اور جے ہیو آئی فے کے کارکنان میں فارنگ کا تباتلہ ہوا سات افراد زخمی اور تین گاڑیوں کو نقصان پہنچا نباب شاہ میں پولنگ سٹیشن ناظر شاہ ڈسپنسٹری میں ہنگام آرائی کا واقعہ پیش آیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ بیلر پیپر میں ایک سیاسی جماعت کا نشان نہیں ہے ہنگام آرائی کے بائیس پولنگ روکتی گئی ہے علاقے میں پولیس اور رینچرز کی بھاری نفری تائنات کرتی گئی ہے بلدیاتی الیکشن کے دوران صوبے میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کی گئے ہیں کسی بھی ناخشکوار واقعے سے نمٹنے کے لیے چالیس ہزار سے زائز بولیس اہلگار تائنات کیے گئے ہیں بیالیس ایس ایس پیز اور بیاسی ڈی ایس پیز بھی نگرانے کر رہے ہیں کوئی کرسپونس کے لیے رینچرز کو سٹینڈ بائی رکھا گیا ہے حلقوں میں اسلاح کی نمائش پر پابندی آئیت ہے صورتحال خراب کرنے والوں کے خلاف فوری مقدمہ درش کیے جانے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں چند وارد کے بیالیٹ پیپرز پر امیدواروں کے نام خلط پرنٹ ہوئے ہیں ترچمان الیکشن کمیشن کے مطابق ان تمام پولنگ سٹیشن پر ووٹنگ ملتوی کر دی گئی ہے ان پولنگ سٹیشن پر دوبارہ ووٹنگ کے لیے نیا شیڈیول جاری ہوگا چیف الیکشن کمیشن نے انکواری کا حکم جاری کر دیا چند وارد کے بیالیٹ پیپرز پر امیدواروں کے نام خلط پرنٹ ہوئے ترچمان الیکشن کمیشن کے مطابق ان تمام پولنگ سٹیشن پر ووٹنگ ملتوی کر دی گئی ان پولنگ سٹیشن پر دوبارہ ووٹنگ کے لیے نیا شیڈیول جاری ہوگا چیف الیکشن کمیشن نے انکواری کا حکم جاری کر دیا اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ چند وارد کے بیالیٹ پیپرز پر امیدواروں کے نام خلط پرنٹ ہوئے پولنگ سٹیشن پر دوبارہ ووٹنگ کے لیے نیا شیڈیول جاری ہوگا چیف الیکشن کمیشن نے انکواری کا حکم جاری کر دیا کشمور زلہ بھر میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے پہلی مرلے میں پولنگ کا عمل جاری ہے اس وقت ہمارے نمائند اللہ بچائیو شیخ وہاں پر موجود ہیں جی اللہ بچائیو تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی میں اس وقت موجود ہوں کشمور پولنگ سٹیشن پر جہاں صبح بھر کی طرح کشمور میں بھی ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے جو صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک جاری رہے گا اور یہاں پہ سیکوٹی کے حوالے سے رینجر اور پولیس کے جوان تینات کیے گئے ہیں ہمارے ساتھ ایک موجود ہے ووٹنگ اسے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے جی صرف بالکل یہاں پہ سخت مقابلہ ہے ایک پی ٹی آئی کا امید بار ہے ایک پیولوس پالٹی کا ایک نون لیگ کا ہے کچھ آزاد امید بار ہے انشاءاللہ مقابلہ سخت چل رہا ہے یہاں امن سے اپنا وانڈنگ جاری ہے انشاءاللہ دیکھتے ہیں شام کو کیا ہوتا ہے بلکل کوئی تکلیف نہیں ہے ہمیں یہاں پہ ان کی باتیں سنیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ایک پیولوس پالٹی اور ایک جماعت اسلامی اور دو آزاد امید بار ہیں اور کانٹے کا مقابلہ ہے دیکھتے ہیں کہ شام کو ادھر کیا ہوتا ہے بہت شکریہ اللہ بچائے اور تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سن میں بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرحلہ چودہ انسلام پولنگ پولنگ کا عمل بغیر کسی وقفے شام پانچ پشے تک جاری رہے گا سکھر نواب شاہ اور لادکانہ سمیت دیگر شہروں میں کانٹے کے مقابلے متوقع ہیں ایک کروڑ چودہ لاک چوہتر ہزار ریجسٹر ووٹر اپنا حق کے رائدے ہی سمان کریں گے پولنگ کے دوران مختلف علاقوں میں دنگ کے فساد کے واقعہ نوشہر و فیروز بھریہ سٹی میں ووٹرز کے لیے درمیان تسادم ہو گیا پولنگ کچھ دیر کے لیے روکی گئی پولیس کی اضافی نفری طلب کی گئی کانٹ کوٹ جے ہیو آئی اور پی پی کارکنوں میں تسادم ہو گیا لاتھیاں چل گئی تسادم کا واقعہ مینسپل کمیٹی وارڈ نمبر دس میں پیش آیا لاتھیاں لگنے سے تیس کارکن زخمی متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچا یوسی درٹ میں مسلح فارڈ نے پولنگ کے عامل دس افراد کو اقواہ کر لیا کانٹ کوٹ میں مسلح فارڈ کی ہوائی فارڈ علاقے میں خوف و حراف پیدا ہو گیا پولیس کی بھاری نفری نے موقع پر پہنچ کر حالات کو کارکنوں میں پا لیا ٹھل میں یوسی اٹھائیس میں بھی پی پی اور جے یو آئی کے کارکن لڑ پڑے سرعام گولیاں چل گئی سات افراد زخمی تین گاڑیوں کو نقصان پہنچا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالرشید صاحب سے جی عبدالرشید اگاہ کیجئے گا جی برکل میں آپ کو بتا دا چلوں کہ آج سندھ کے چودہ ازلا میں برجہ بھی الیکشن ہو رہے ہیں تنگوانی میں بھی دو واد اور تیرہ یوسیس میں وانٹنگ کا سلسلہ صبح آٹھ وجہ سے شروع ہو چکا ہے جو بغیر وقفے سے شام پانچ وجہ تک جاری رہے گا میں آپ کو بتا دا چلوں کہ مردوں کے لیے 38 پولنگ اسٹیشن اور عورتوں کے لیے بھی 38 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں اگر ریجسٹر وانٹوں کی بات کی جائے تو ایک لاکھ انچاس ہزار دو سو تین ہیں اور میں آپ کو بتا دا چلوں کہ تنگوانی کے تیرہ یوسیس میں پیپس پاتی جے یو آئے پی ٹی آئے اور آزا دنوں میں دواروں میں کانٹے دار مقابلات جاری ہے بہت شکریہ عبدالرشید تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرلہ 14 اسلام پولنگ پولنگ کا عمل بغیر کسی وقفے کے شام پانچ بجے تک جاری رہے گا سکھر نواب شاہ اور لادکانہ سمیت دیگر شہروں میں کانٹے کے مقابلے متوقع ہیں ایک کروہ 14 لاکھ 74 ہزار ریجسٹر ووٹر اپنا حق کے رائدے ہی استعمال کریں گے پولنگ کے دوران مختلف علاقوں میں دنگ کے فساد کے واقعات ہوئے پولنگ کچھ دیر کے لیے روکی گئی پولیس کے اضافی نفری طلب کر لی گئی جے یو آئی اور پی پی کارکنوں میں تصادم لاٹھیاں چل گئی کند کورٹ میں تصادم کا واقعہ منسپل کمیٹی وارٹ نمبر دس میں پیش آیا کند کورٹ میں لاٹھیاں لگنے سے تیس کارکن زخمی متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچا یوسی گھرٹ میں مسلح افراد نے پولنگ عملے کے دس افراد کو اقوا کر لیا مسلح افراد کی ہوای فارنگ علاقے میں خوف و عراس پولیس کے بھاری نفری نے موقع پر پہنچ کر حالات پر قابو پا لیا ٹھل میں یوسی اٹھائیس میں پی پی اور جے یو آئی کے کارکن لڑ پڑے سرے آم گولیاں چل گئی سات افراد زخمی تین گاڑیوں کو نقصان پہنچا ٹھل پولنگ سٹیشن میں تینتاریس پولنگ سٹیشن پانچ سو سترہ گلشیر کنٹرانی میں بھی چگڑا گوا لاتھیوں کا زادانہ استعمال دو میتواروں سمیت دس افراد زخمی ہو گئے تساتوں کے بعد پولنگ کے عمل بھی روک دیا گیا پولیس نفری طلب کر لی گئی نواب شاہ میں پولنگ سٹیشن ناظر شاہ ڈسپنسٹری میں ہنگامہ آرائی نواب شاہ ہنگامہ آرائی ایک سیاسی جماعت کا نشان نہ ہونے پر ہوئی ہنگامہ آرائی کے باعث پولنگ کا عمل روک دیا گیا اضافی سیکیورٹی بھی تائنات کر دی گئی جائر کی ہائی سکول کی ریڈیز پولنگ سٹیشن پر مرد ایجنٹ بٹھانے پر ووٹر کا اعتجاج ہوا پولنگ سٹیشن پر ووٹنگ کا عمل روک دیا گیا پولیس پہنچ گئی میرپور خاص ڈاؤن کمیٹی وارڈ نمبر ایک میں جالی خاتون پولنگ ایجنٹ نکل آئی میرپور خاص میں پولنگ پولیس نے جالی پولنگ ایجنٹ کو پولنگ سٹیشن سے باہر نکال دیا اسی بارے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہماری نمائنٹ اللہ بچائیو کشمور سے ہمیں جوائن کیا ہے بتائیے گا اللہ بچائیو تفصیلات سے گا کچھے گا جی بلکس انبر کی طرح کشمور میں بھی بلکاتی الیکشن کی ووٹنگ کا عمل جاری ہے مد خواتین اپنے پسندید آمیدوار کو ووٹ کاش کر رہے ہیں پولنگ کا عمل صبح آٹھ بجے سے شام پاتھ بجے تک جان رہے گا جگڑے کے اطلاعات بھی محصول ہیں تاہر کوئی جانی نفطان کے اطلاعات ابھی تک محصول نہیں ہوئے سیکیورٹی کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ سیکیورٹی کے انتظام انتہائی سخت کیے گئے ہیں اور رینڈر پولیس کے جو جوان ہیں وہ اپنے فراد ساتھ انگام دے رہے ہیں اللہ بچائیو کی بتائے گا سیکیورٹی کے کیسے انتظامات ہیں جی سیکیورٹی کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ سندھ پولیس کے جو آج سو سزایت جوان ہیں وہ پسی پولیس پر موجود ہیں اورنجس کے اہلکار بھی ہے جو گشت پر بھی معبور ہے اور پولینج کے حملے کے ساتھ بھی محصول ہیں اچھا اللہ بچائیو یہ بتائے گا کہ مارد ووٹرز کی اور قواتین ووٹرز کی تعداد کتنی ہیں جی مارد ووٹرز کی جو تعداد ہے تقریباً چھے ہزار کچھ سو ہے اور خواتین کی جو تعداد ہے وہ تقریباً ساڑھے چار چار ہزار سے لے کر اوپر تکے جی اللہ بچائیو یہ بتائے گا کہ کشمور میں آپ تک کوئی ہنگامہ آرائی کا کوئی واقعہ تو پیش نہیں آیا جی کہیں کہیں اقلاع ملی تھی لیکن ہمارے جب وزٹ ہوئے پولیگی سٹیشن پر تو یہ بتایا گیا کہ یہاں پر جو دھکم دھکا ہوئی ہے لیکن تحال ابھی تاکہ اتنی بڑی لڑائی کے جو ان اطلاعات نہیں مل سکی بہت شکریہ تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لئے اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرلہ چودہ اسلاح میں پولنگ پولنگ کا عمل بغیر کسی وقفے کے شام پانچ بجے تک چاری رہے گا سکھر نواب شاہ اور لڑکانہ سمیت دیگر شہروں میں کانٹے کے مقافلے متوقع ایک کروڑ چودہ لاک چوہتر ہزار ریجسٹر ووٹر اپنا حق کے رائدے ہی پولنگ کے دوران مختلف علاقوں میں دنگ کے فساد کے واقعہ نوشہر اپور فیروس میں بھریاسٹی میں بوٹرز کے درمیان تصادم ہو گیا پولنگ کچھ دیر کے لئے روک دی گئی پولیس کی اضافی نفری بھی تلف کر لی گئی کانٹ کوٹ جے یو آئی اور پی پی کارکنوں میں تصادم ہو گیا لاتھیاں چل گئی تصادم کا واقعہ میونسپل کمیٹی وارٹ نمبر دس میں پیش آیا لاتھیاں لگنے سے تیس کارکن زخمی متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچا یوسی درد میں مسلح افراد میں پولنگ عملے کے دس افراد کو اقواہ کر گیا مسلح افراد کی ہوای فائرنگ علاقے میں خوف و حراس پیدا ہو گیا اسی والے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نواب شاہ سے نیک محمد سے جی نیک محمد تفصیلات سے اگاہ کر جے گا جی نواب شاہ سن کے دیکھر اضلاع کی طرح سن میں بھی آج بلدیاتی الیکشنز آتی ہے صبح آڑ بجے سے پولنگ کا جو معمول کے مرابط چل پڑی تھی کچھ پولنگ سٹیشنوں پر ہگامہ آرائی ہوئی ہے جس کے بعد کچھ وقت کے لیے پولنگیں روک دی گئی تھی جس کے بعد ڈیپٹی کمیشن نے موقع پہ پہنچ کر وہ پولنگیں چالو کرا دی تھی نیک محمد یہ بتائی گا کہ نواب شاہ میں پولنگ سٹیشن ناظر شاہ ڈسپنسری میں بھی ہگامہ آرائی ہوئی ہے اس سوال سے بتائیے گا جی بالکل ناظر شاہ جو پولنگ سٹیشن پر ہگامہ آرائی ہوئی تھی جو کچھ وقت کے لیے پولنگ سٹیشن روک بھی گئی تھی جس پر پاکستان رینجلز کے جوان اور پولیس الکاروں نے موقع پہ پہنچ کر ہگامہ آرائی پر کابو پا لیا اور پولنگ سٹیشن چالو کرا دی تھی اچھا نیک محمد یہ بتائے گا کہ نواب شاہ میں مرد ووٹرز اور خواتین ووٹرز کی تعداد کتنی ہے بہت شکریہ نیک محمد تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرلہ چودہ اسلام پولنگ پولنگ کا عمل بغیر کسی وقفے کے شام پانچ بجے تک جاری رہا نواب شاہ اور لادکانہ سمیت دیگر شہروں میں کانٹے کے مقافلے مطبقے ایک کروڑ چودہ لاکھ چوہتر ازار ریجسٹر ووٹر اپنا حق کے رائدہ ہی استنبال کریں گے پولنگ کے دوران مختلف علاقوں میں دنگ کے فساد کے واقعات ہوئے کن کوٹ میں جے یو آئی اور پی پی کارکنوں میں تسازم ہو گیا لاتھیاں چل گئے تسازم کا واقعہ منسپل کمیٹی وارٹ نمبر دس میں پیش آیا لاتھیاں لگنے سے تیز کارکن زخمی متدد گاڑیوں کو نقصان پہنچا یو سی درد میں مسلح افراد نے پولنگ عملے کے دس افراد کو اقواہ کر لیا مسلح افراد کی ہوای فارنگ علاقے میں خوف و حراس پیدا پولیس کی بھاری نفری نے موقع پر پہنچ کر حالات کو قابو میں پال گیا ٹھل میں یو سی اٹھائیس میں پی پی اور جے یو آئی کارکنوں کے درمیان جھڑپے سرے آم گولیاں چل گئی سات افراد زخمی اور تین گاڑیوں کو نقصان پہنچ گیا ٹھل میں پولنگ سٹیشن تین تالیس پولنگ سٹیشن پانچ سو سترہ گل شہربانی میں جھگڑا ہو گیا لاتھیوں کا زیادہ نہ استعمال دو میدواروں سمیت دس افراد زخمی ہو گئے تسادم کے بعد پولنگ کا عمل روک دیا گیا پولیس کی نفری طلب کر لی گئی نواب شاہ میں پولنگ سٹیشن ناظر شاہ ڈسپنسری میں ہنگامہ رائی ہوئی نواب شاہ ہنگامہ رائی ایک سیاسی جماعت کا نشان نہ ہونے پر ہوئی ہے ہنگامہ رائی کے بعد پولنگ کا عمل بھی روک دیا گیا اضافی سیکیورٹی تائنات کر دی گئی دھرکی ہائی سکول کی لیڈیز پولنگ سٹیشن پر مرد ایجنٹ بٹھانے پر ووٹرز کا اعتجار پولنگ سٹیشن پر ووٹنگ کا عمل روک دیا گیا پولیس پہنچ گئی میرپور خاص ٹاؤن کمیٹی وارڈ نمبر ایک میں ملدیاتی الیکشن کے دوران صبح میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات صبحی اسمبلی کے حلقہ پی کے ساتھ میں زمنی انتقابات پولنگ جاری ہے حلقے میں ایک سو چو اپس پولنگ سٹیشن قائم ہے اکتالیس ہزار بارہ انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں ایک لاکھ سے زیادہ مرد اکاسی ہزار سے زیادہ خواتین ووٹر شامل ہیں حلقے میں کل ووٹرز کی تعداد ایک لاکھ تراسی ہزار تین سو آٹھ ہے پی ٹی آئے کے فضل مولا اور این پی کے حسین احمد خان میدان میں ہیں این پی کے وقار احمد خان کے انتقال کے باعث نشست خالی ہوئی تھی صبحی اسمبلی کے حلقہ پی کے ساتھ میں زمنی انتقابات پولنگ جاری ہے صبح حلقے میں ایک سو چوبیس پولنگ سٹیشن قائم ہیں اور اکتالیس ہزار بارہ انتہائی حساس قرار ہیں صبح میں ایک لاکھ سے زیادہ مرد اکاسی ہزار سے زیادہ خواتین ووٹرز شامل ہیں حلقے میں کل ووٹرز کی تعداد ایک لاکھ تیراسی ہزار تین سو آٹھ ہے پی ٹی آئے کے فضل مولا اور این پی کے حسین احمد خان میدان میں ہیں این پی کے وقار احمد خان کے انتقال کے باعث نشست خالی ہوئی تھی وزیراسم شہباز شریف نے معاشی صورتحال پر مشاورت کے لیے اتحادیوں کو مدھو کر گیا وزیراسم شہباز شریف حکومتی اتحادی جماعتوں کے ارکان اسیمبلی کے احساس میں اشراعیہ دیں گے اور آئی امیف کے ساتھ مزاقرات سے اگاہ کریں گے وزیراسم حکومت کے اتحادی جماعتوں سے معاشی چیلنجز سے نمٹنے پر مشاورت سمیت مہکائی کے خواب میں کے لیے ارکان اسیمبلی سے تجاویس لیں گے شہباز شریف کی جانب سے اتحادی ارکان قومی اسیمبلی کو کل اشراعیہ پر مدھو کیا گیا ہے پاکستان اور آئی امیف کے درمیان مزاقرات اب بجڑ کی منصوری کے بات ہوں گے جس میں قرض معایتے پر تستخط کیا جائیں گے ذرائع کے مطابق وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ آئی امیف اور پاکستانی حکام کے مزاقرات بجڑ منصوری کے بعد 28 جون کو ہوں گے جس کے بعد قرض کے معایتے پر تستخط کیا جائیں گے پاکستان کی طرف سے وزیر خزانہ اور گورنر سٹریٹ بینک تستخط کریں گے ذرائع کے مطابق پاکستانی قرض پروگرام 6 ارب ڈالر سے بڑھا کر 8 ارب ڈالر کرنے کی درخواست کی ہے اور آئی امیف سے قرض کی مدت میں ایک سال کی توسیح بھی مانگی ہے پاکستان چاہتا ہے کہ پروگرام 2023 کے بجائے 2024 تک چلے ذرائع نہیں بتایا کہ اگلے مالی سال بجڈ کا حجم تقریباً 10 ارب ڈالر روپے ہو جائے گا پیٹرولیوم مصنوعات پر 11 فیصد سیلز ٹیکس یکم جولائز نے مصول کیا جائے گا اور پیٹرولیوم مصنوعات پر 50 روپے فی لیٹر لیفی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے شیخ رشید نے کہا کہ فصل رحمان کا ساسش کروانے کا اعتراف ہونڈا مزاق ہے ساسش غیر ملکی ڈالروں کے منعرف اراقین میں تقسیم سے شروع ہوئی ہے ہر روز دس شعبوں میں نیا ٹیکس لگایا جاتا ہے سرفرا عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے کہا جولائی پاکستان کی سیاست کا اہم ترین مہینہ ہے 20 منعرف اراقین کو ٹکٹ دے کر ان نون لیگ نے ووٹ کو عزت دو کے نیا بیانگی کو مہر لگا دی اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ شیخ رشید نے کہا فصل رحمان کا ساسش کروانے کا اعتراف ہونڈا مزاق ہے ساسش غیر ملکی ڈالروں کے منعرف اراقین میں تقسیم سے شروع ہوئی ہے ہر روز دس شعبوں میں نیا ٹیکس لگایا جاتا ہے جولائی پاکستان کی سیاست کا اہم ترین مہینہ ہے 20 منعرف اراقین کو ٹکٹ دے کر نون لیگ نے ووٹ کو عزت دو کے بیانگی پر مہر لگائی ہے حکومت قومی اداروں کو بیشنے کی تیاری کری ہے عمران اسمائل نے کہا کہ روز ویلیڈ ہوتل اور ائرپورٹ سٹیل ملک کو ٹھکانے لگایا جا رہا ہے عمران اسمائل نے کہا کہ یہ وہی ارسو ہے جو پی آئی اے کے ساتھ سٹیل مل مفت دے رہے تھے اب قومی غیرت کے بعد قومی ادارے بیشنے جا رہے ہیں کہ ملک انہیں مزید برداشت نہیں کر سکتا عمران اسمائل نے کہا کہ حکومت قومی اداروں کو بیشنے کی تیاری کری ہے ائرپورٹ سٹیل ملک کو ٹھکانے لگایا جا رہا ہے یہ وہی ارسو ہے جو پی آئی اے کے ساتھ سٹیل مل مفت دے رہے تھے اب قومی غیرت کے بعد قومی ادارے بیچے جا رہے ہیں یہ ملک انہیں مزید برداشت نہیں کر سکتا اب بات کریں گے کرونا کی صورتحال کی تو ملک میں کرونا کی چھٹی لہر کے شدت میں اضافہ ہونے لگا گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا سے چار سو چھے کیسس رپورٹ ہوئے اینائی ایش کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چودہ ہزار چار سو سنتالیس کرونا ٹیس کے گئے چوبیس گھنٹے میں کرونا مصبت کیسس کشارہ دو اشارہ آٹھ ایک فیصد رہی چوبیس گھنٹے میں کرونا کے باعث دوامبات رپورٹ ہوئیں ملک پھر میں کرونا کے چرانبے مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے ملک میں کرونا کی چھٹی لہر کے شدت میں اضافہ ہونے لگا گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے چار سو چھے کیسس رپورٹ ہوئے چوبیس گھنٹے میں چودہ ہزار چار سو سنتالیس کرونا ٹیس کے گئے چوبیس گھنٹے میں کرونا مصبت کیسس کشارہ دو شارہ آٹھ ایک فیصد رہی چوبیس گھنٹے میں کرونا کے باعث دو اموات رپورٹ ہوئیں ملک پر میں کرونا کے 94 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے ملک میں کرونا کی چھٹی لہر کے شدت میں اصافہ ہونے لگا نئے کیسز میں اصافہ اور امواد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا جبکہ مولک وائرس کے باعث تشویشناک مریضوں کی تعداد میں بھی اصافہ ہونے لگیا این ایش کی مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے توران ملک میں کرونا کے چار سو چھے نئے کیسز ریپورٹ تھے ملک پر میں کرونا کے چودہ ہزار چار سو سنتالیس ٹیس کیے گئے ملک میں کرونا کے نئے کیسز کی شرعہ دو شارعہ اکانسی فیصد ریکارڈ کی گئی ملک میں کرونا وائرس پھر خطرناک ہونے لگا مولک وائرس گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید دو افراد کی جان لے گئی این ایش کے مطابق اس وقت ملک پر میں کرونا کے چرانوی مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے اسلامباد میں کرونا کی شرعہ دو شارعہ چار پانچ پشاور تین لاہور دو شارعہ آٹھ دور راولپنڈی ایک اشارعہ چھے چار گجرات ایک اشارعہ آٹھ دور مردان میں آٹھ اشارعہ سات سات فیصد ریکارڈ کی گئی سندھ میں کرونا مصبت کیسز کی شرعہ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور صوبے بھر میں سب سے زیادہ شرعہ کراچی میں ریکارڈ کی گئی ہے سندھ میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے صوبے میں سب سے زیادہ شرعہ کراچی میں ریکارڈ کی گئی ہیں ترجمان محکمہ صحت کی مطابق سندھ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ سات اشارعہ چھے چار فیصد رہی جبکہ کراچی میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے نو سو انچارس ٹیس کیے گئے جن میں دو سو چھے افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی اور شرعہ اکیس اشارعہ سات ایک فیصد رہی محکمہ صحت کی مطابق حیدر آباد میں کرونا کے سنتالس ٹیس کیے گئے جس میں سے چار افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی اور اس طرح شہر میں شرعہ آٹھ اشارعہ پانچ فیصد رہی چھٹا کی قومی شہرعہ پر ڈیمپر اور سوزوکی میں تصادم ہو گیا خوفناک حاسمیں تین افراد جانبھک ہو گئے حاسمیں عورتوں اور بچوں سمیت چھے افراد زخمی ہو گئے متاثرہ خاندان کراچی سے بدین جارہا تھا اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ چھٹا کی قومی شہرعہ پر ڈیمپر اور سوزوکی میں تصادم خوفناک حاسمیں تین افراد جانبھک ہو گئے حاصل میں عورتوں اور بچوں سمیت چھے افراد زخمی ہو گئے متاثرہ خاندان کراچی سے بدین جا رہا تھا پی آئینی اسلامباد کے بعد اب لاہور سے بھی ملیشیا کے لیے پروازوں کا سلسلہ بحال کر دیا ہے وفاقی وزیر حوابازی خواجہ سات رفیق کہتے ہیں لاہور سے اب برائرات اندرونے بیرونے ملک سیاحتی مقامات تک رسائی فراہم کی جائے کی کرونا کی پابندیوں کے بعد پہلی پرواز آج صبح لاہور سے کولمپور کے لیے روانہ ہوگی پی آئینی اسلامباد سے کولمپور کے لیے ہفتہ بار دو پروازیں پہلے ہی چلی جاری ہیں وسیر حوابازی کی خصوصی ادایت پر قومی ارلائن اپنی پروازوں کی تعداد میں اضافہ کر رہی ہے وسیر حوابازی خواجہ سات رفیق کا کہنا تھا گرمیوں کے چھٹیوں کے موقع پر سیاحتی مقامات کی پروازوں میں اضافہ گیا جارہا ہے لاہور سے اب برائر راس اندرون ممالک ملکی سیاسی مقامات تک رسائق فراہم کی جائے گی خواجہ سات رفیق نے مسید کہا کہ لاہور سے گلگت اور اسکردو کی پروازیں بھی آپریٹ کی جاری ہیں اب باپو اور کولمپور کی پروازیں بھی لگائے گئی ہیں ان پروازوں کا مقصد لوگوں کو اپنی قومی ارلائن کے سریعے برائر راس اور ارامدہ سفری سہولیات مہیا کرنا ہے بڑی تنخواہیں لینے والے بھی اب ہو جائیں تیار تنخواہ دار طبقے پر نئی ٹیکس اجاوی سائد کرتی گئی پچاس سار مہانہ آمکی وان کو سسنہ ایک لاکھ روپے مہانہ تنخواہ پر دو شارعہ پانچ پیسر ٹیکس آئے تھوگا دو لاکھ روپے تنخواہ تک پندرہ ہزار روپے سالانہ فکس ٹیکس آئے تھوگا دو لاکھ سے تین لاکھ روپے مہانہ تنخواہ پر ایک لاکھ پینسٹھ ہزار روپے سالانہ فکس ٹیکس آئے تھوگا بڑی تنخواہیں لینے والے ہو جائیں تیار تنخواہ دار طبقے پر نئی ٹیکس اجاویس ایک لاکھ روپے مہانہ تنخواہ پر دو شارعہ پانچ پیسر ٹیکس آئے تھوگا دو لاکھ روپے تنخواہ تک پندرہ ہزار روپے سالانہ فکس ٹیکس دینا ہوگا دو لاکھ سے تین لاکھ روپے مہانہ تنخواہ پر ایک لاکھ پینسٹھ ہزار روپے سلانہ فکس ٹیکس تنخواہ در طبقہ ہو جائے تیار تنخواہ در طبقے پر نئی ٹیکس تجاوی تنخواہ دبقے کے لیے نئی ٹیکس تجاوی سامنے آگئی پچاس ہزار روپے مہانہ آمدی والوں کو ٹیکس سے استثناء بجٹ دساویز کے مطابق ایک لاکھ روپے مہانہ تنخواہ پر دو اشاریہ پانچ فیصد ٹیکس آئید ہوگا جبکہ ایک لاکھ سے زائد اور دو لاکھ روپے تنخواہ تک پندرہ ہزار روپے سلانہ فکس ٹیکس دینا ہوگا اس کے علاوہ ایک لاکھ روپے سے زائد اور دو لاکھ روپے تنخواہ تک بارہ اشاریہ پانچ مہانہ ٹیکس دینا ہوگا دس آوزات کے مطابق دو لاکھ سے تین لاکھ روپے مہانہ تنخواہ پر ایک لاکھ پینسٹھ ہزار روپے سالانہ جبکہ بیس فیصد مہانہ ٹیکس ہوگا بوجھت دس آوزات میں مزید بتا گیا ہے کہ تین لاکھ سے پانچ لاکھ روپے مہانہ تنخواہ پر چار لاکھ پانچ ہزار روپے سالانہ ٹیکس ہوگا جبکہ تین لاکھ روپے سے اضافی رکم پر پچیس فیصد مہانہ ٹیکس صدا کرنا پڑے گا اسی طرح پانچ سے دس لاکھ روپے تنخواہ پر دس لاکھ روپے سالانہ ٹیکس ہوگا اور پانچ لاکھ روپے سے اضافی رقم پر 32.5 فیصد مہانہ ٹیکس لانگ ہوگا دس لاکھ روپے سے زائے تنخواہ والوں پر 29 لاکھ روپے سالانہ ٹیکس لگے گا اور دس لاکھ روپے سے اضافی رقم پر 35 فیصد ٹیکس ہوگا چھوٹے بھائی کلزمات بڑے بھائی سے خاموش نہ رہا گیا چھوٹے چودری صاحب کے الزمات بڑے چودری کا بیان سامنے آ گیا چودری وجاہت نے آصف زرداری سے متعلق الزام تراشے کی چودری شجاہت نے کہا وجاہت حسین نے کہا تارک بشیر جیما نے ہمارے خانداروں کو تقسیم کر دیا تارک بشیر جیما سے متعلق بیان جھوٹ پر مبنی ہے اگر چودری وجاہت نے یہ باتیں کی ہیں تو یہ نہایت بےہدہ باتیں ہیں چودری وجاہت کے بیان پر چودری شجاہت حسین کا سخت رد عمل چودری وجاہت نے میرے بیٹے پر ڈالر مانگنے کا الزام لگایا ہے میں نے بیٹوں کی ایسی تربیت نہیں کیا ہے میرے کہنے پر بچے فی الحال خاموش ہیں چودری شجاہت کا الزام لگایا میرے بیٹے مانگے تانگے کے وزیر ہیں ان کا کوئی حلقہ نہیں ہے ہم نے کسی سے کوئی وزارت نہیں مانگی ہے آصف زرداری نے خود آ کر ہمیں مبارک باتی تھی ان باتوں کا جواب کسی وقت گجرات جا کر دوں گا وجاہت حسین نے کہا کہ نون لیگ سے اتحاظ ختم نہ کیا تو نئی جماعت بنا لیں گے سینکڑوں پارٹیاں ہیں ایک اور بن گئی تو کیا فرق بڑی گا لاہور موڑ کے قریب ڈکیتی واردات کے دوران مزامت پر دو افراد جان پھک ہو گئے مزامت کرنے پر ڈاکو نے باپ بیٹا کو فارنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا اب ڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ لاہور موڑ کے قریب ڈکیتی واردات کے دوران مزامت پر دو افراد جان پھک ہو گئے مزامت کرنے پر ڈاکو نے باپ بیٹا کو فارنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا مردان کے لاکھے قدر میں مٹھائی کا ایک ایسی دکان بھی موجود ہے جہاں پر دہی سے مٹھائی تیار کی جاتی ہے یہ مٹھائی کیسے بنائی جاتی ہے جانتے ہیں فضل حق کی اس خصوصی ریپورٹ میں یہ ہے دہی سے تیار ہونے والی خاص مٹھائی خاص مٹھائی میں خالص دہی میدہ اور اچھے مایار کا کوکن آئل استعمال ہوتا ہے مردان کے علاقہ گدر سے تعلق رکھنے والے محمد اسماعیل پچھلے پچیس سال سے پانی کی وجہ خالص دہی سے مٹھائی تیار کر رہے ہیں تقریباً پچیس سال سے ہمارا ادھر دکان ہے اور اس میں ہم دہی کھڑی میڈالتے ہیں پھر گیڑا لے گیا پھر میدہ اور ہم بیر جو بناتے ہیں تو اس سے مٹھائی تیار کرتے ہیں مردان سے تختبائی سے لوگ آتے ہیں دور دور علاقہ سے لوگ آتے ہیں اور گپ کے طور پر لوگ جو ہے نا باہر بھی بیٹھتے ہیں اپنے دوست پیاروں کو بیٹھتے ہیں اسماعیل کہتے ہیں کہ عام روٹین میں چار پانچ منٹ مٹھائی تیار کرتے ہیں جبکہ ایت کے دنوں میں ڈیمانڈ ساٹھ منٹ تک پہنچ جاتی ہے اسماعیل نے بتایا کہ اتنی زیادہ مٹھائی تیار کرنے کے لئے دہی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے انہوں نے مویشو کا فام بھی منایا ہے اس کے باوجود کمی پڑھنے پر دودھ کی دکان سے اضافی یوم یا تیس کلو دہی خریدتے ہیں اب خبر شامل کریں گے بین الاقوامی منصر نامے سے بہارتی ریاست اتر پردیش کے وزیرالہ کے ہیلیکپٹر پر پرندہ ٹکرا گیا ہیلیکپٹر کی ورنسی میں ہنگامی لینڈنگ بھارتی میڈیا کے مطابق پرندہ ہیلیکپٹر کے ٹیک آف کے فوراں باہر ٹکرایا ہیلیکپٹر ورنسی سے لکنو جا رہا تھا اب ڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ بھارتی ریاست اتر پردیش کے وزیرالہ کے ہیلیکپٹر سے پرندہ ٹکرا گیا ہیلیکپٹر کی ورنسی میں ہنگامی لینڈنگ بھارتی میڈیا کے مطابق پرندہ ہیلیکپٹر کے ٹیک آف کے فوراں باہر ٹکرایا گیا ہیلیکپٹر ورنسی سے لکنو جا رہا تھا اب خبر شامل کریں گے کھیلوں کی بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان رہیت شرمہ کا کوویٹ ٹیس مصبت آ چکا ہے رہیت شرمہ کو کوویٹ ہونے کی تصدیق بھارتی کرکٹ بورٹ کی جانب سے ٹویٹر پر کی گئی پی سی پی نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ رہیت شرمہ کا ہفتے کو کیا جانے والا ریپٹ ٹیس مصبت آ چکا ہے جس کے بعد کپتان انگلنڈ کے ہوتل میں آئیسولیشن میں رہیں گے رہیت شرمہ کے کرونا وائرس کا شکار ہونے کی خبر لیسٹر شائر میں وارم اپ میں تیسرے روز بھی سا آیا ہو گئی انگلنڈ کے لیے روانکی سے قبل بھارت میں ہی سپنڈلینڈ روی چندر اور عشون کا کوویٹ ٹیس بھی مصبت آ چکا ہے واضح رہے کہ انگلنڈ اور بھارت کے درمیان ٹیس میچ ریکم جولائی سے انچیکسٹن میں کھیلا جائے گا اب خبر شامل کریں کی موسم کی ملک پیشتر علاقوں میں موسم گرم مرتوب جبکہ ولائی زند اور جنوبی پنجاب میں شدید گرم ہے موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق بہاولپور میں درجہ حرارت پینٹالیس ڈیرہ غازی خان میں چوالیس تک جانے کی توقع ہے سندھ میں دادوں مانچے دڑوں میں درجہ حرارت اٹالیس نواب شامی سینٹالیس تک جانے کی پیش ہوئی ہے ملوچستان میں سپیو نوکنڈی میں پارا سینٹالیس کو چھونے کانکان ہے اب خبر شامل کریں گے شوپس کی دنیا سے محروف گلوکار اور ادھکار علی زفر نے سیاستدانوں کو مشفرہ دیا ہے کہ وہ اپنی دولت کا پانچ پیسد حصہ پاکستان کو عطیہ کر دیں تاکہ باقی لوگ بھی ان کے نقشے قدم پر چلیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے علی زفر نے لکھا میرا سیاسی رہنماؤں کے لیے آج سانہ مشفرہ ہے کہ وہ اپنی دولت کا پانچ فیصد حصہ پاکستان کا عطیہ کر دیں تاکہ قوم کی حوصلہ افضائی ہو اور وہ بھی سامنے آکر آپ کے نقشے قدم پر چلیں اور ساتھ ہی کہا کہ مثال قائم کرنے کے ساتھ قیادت کریں علی زفر نے اپنے ٹویٹ کے آخر میں ہیش ٹیک کا بھی سمال کیا جس میں لکھا یہ بس میرا خیال ہے